اعوذ باللہ من الشہدبان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیجاپور کرنا ٹکا سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر بے ہیں بیجاپور میں اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے ڈسٹرک پرسیزن اللہ بکش بیجاپور صاحب نے اور آلی جناب عثمان گنی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو ہزار تیویز کے ویدان سبا چناؤ میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی یہاں پر اپنے نمائدگوں کو میدان میں اتارے گی اسی کو متنظر رکھتے ہوئے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے سٹیٹ پرسیزن آلی جناب عثمان گنی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہاں پر اطلاع دی کہ آنے والے سمائے میں آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی یہاں پر جائننگ پروگرام کے تحر لوگوں کو آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے سادارت دلائے گی اور اسی کو متنظر رکھتے ہوئے لگاتار آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے ورکر اپ گراؤنڈ لیول پر اتر کر یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کے چلتے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی مقبولیت بیجاپور ڈسٹک میں بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ گلبرگاہ ڈسٹک میں جس طرح سے عبدالرحیم مرچسید صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہے جس کے تحت ایک لاکھ لوگوں تک مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا پیغام پہنچایا جائے گا اور ان کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی صدارت کو حاصل کرنے کے لیے کہا جائے گا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بیجاپور میں بھی ایک پروگرام چلا جائے گا جس کے تحت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکر گھر گھر جا کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا پیغام دیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کہیں گے اسی کو لے کر علی جناب عثمان جنیز صاحب کے ساتھ ہمارے کرناٹکا کے انچار سید سلیم صاحب اور قاروان کانٹینسی کے ایم ایل اے قوسر مہین الدین صاحب نے پریس کانفرنس کی بیجاپور میں پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اطلاع دی کہ آنے والے بیجاپور کے بیجاپور سبا الیکشن میں ہم اپنے نمائندگوں کو میدان میں اتاریں گے اور اس بیجاپور جو دسٹک کی ویدان سبائیں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر آٹھ ویدان سبائیں آتی ہیں اور یہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا کہنا ہے کہ ان ویدان سباؤں میں پانچ امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے گا جی ہاں بیجاپور دسٹک میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پانچ نمائندگوں کو میدان میں اتارے گی کیونکہ آج جس طرح سے مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور لگتار مسلمانوں کی جو مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے کی سادش کی جا رہی ہے اسی کے تحت لگتار بیجاپور صدی نبیسی صاحب مسلمانوں کی دلیتوں کی مظلوموں کی آواز بن کر آج لگتار اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا کہ بیجاپور کے نگرپالکہ کے چھناؤں میں بیجاپور صدی نبیسی صاحب نے یہاں پر بھارتی جنت پارٹی کے ایمیل بسون گوڑا پارٹیل کو قرارہ جواب دیا تھا اور اسی کے تحت یہاں پر اب بھارتی جنت پارٹی کے جو لیڈر ہے وہ بوخلاہت کا شکار ہو چکے ہیں اور آنے والے ویدان سوا الیکشن میں ان کو ہرا کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی یہاں پر ایک نیا اتحاس رچے گی تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہماری چینل کو بنے رہے چینل کو زیادہ